موسیقی 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 آپ کا بات نہ بولنا بھی اسی کا حصہ سمجھ سکتے ہیں ریاست کے چناؤں محض کچھ مہنوں پر ہے ضرورت ہے کہ ہر لحاظ سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے دینی سیاسی رہنما مسجدوں کے ذمہ دار مستقیل کوشش کریں اور امت کو سمجھانے کی مجلسوں کا اتمام بھی کریں اگر یوں ہی بے حص بن کر بیٹھیں گے تو ہر گھر فتنوں کی زد میں آئے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے یہ بھی اتنا ہی سچ اب اہم خبر پر ایک نظر ابھی اوپر ہم نے فتنوں کا ذکر کیا آج کروشے کی وارداتی نے تو اور بھی سن کر کے رکھ دیا ہے محض سات سال کے لڑکی کے ساتھ ہیوانیت کرنے والا آشوک پکڑا تو نہیں گیا لیکن پولیس تلاج جاری ہے کم سن لڑکی سکول کے میدان میں کھیل رہی ہی تھی اور وہاں ہیوان صیفت آشوک بیٹھا ہوا تھا اس نے سات سال کے لڑکی کو بیلا فسلا کر تمام کپڑوں کو نکالنے کی کوشش کی خیر کسی طرح وہاں سے وہ لڑکی سات سال کی دوڑ کر گھر لوٹے اور اس نے اپنی والدہ کو تمام کہانی بتائی پولیس کا بھی خاص طور سے اس میں شکریہ دا کرنا چاہیے خاص کر ڈی سی پی رویندر گڑادی صاحب نے جنہوں نے محض کچھ ہی لمحوں میں فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا کہتے ہوئے وہاں کے کانسٹوبلوں پر بھی کاروائی کی گئی آخر اتنی بڑی واردات پر کیوں خاموشی بڑھتی گئی کہتے ہوئے ان کانسٹوبلوں کو معذول کرنے کی بھی خبر حاصل ہوئی ہے لہٰذا اب مجرم اشک فرار ہے اور پولیس اسے ڈھونڈ رہے ہیں سوالیں اٹھتا ہے کہ آخر کتنے اشک اس معاشرے میں چپے ہوئے ہیں اور کتنے کم سین لڑکیوں کو وقت کے پہلے اس طرح سے مسلنے کی جرت کی جاتی رہی ہے ضرورت ہے والدین کو اپنے بچوں پر زیادہ نظر رکھنے کی پہلے تو ہم کالیج کی لڑکیوں کی ہی فکر کر رہے تھے لیکن جس طرح سے ویشی درندے ہر جگہ پر بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر گلی محلے میں کہیں تو چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑھوں کی بھی حفاظت کا وقت آ گیا کہ ایسا کہنا شاید غلط نہ ہوگا اگلے ہفتے سے بلغام عدیویشن شروع ہونی جا رہا ہے لیکن ہوتل مالکوں کو نقصان سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے عدیویشن بارہ ڈیسمبر سے شروع ہونے ہلا تھا پر ملتوی کر انیس سے شروع ہوگا جس سے ایک ہفتے کی بکنگ کا نقصان ہوتل مالکوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے تاریخ بدلنے سے نقصان بھی آخر کار کے عوام کو ہی چکانا پڑے گا ایسا عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے خبروں کے سلزلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تیازن شکریہ اللہ حافظ